امام مالک نے خبر دی انہیں نافعے نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ یا حج عمرے سے واپس ہوتے تو جب بھی کسی بلند جگہ چڑھاؤ ہوتا تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور یہ دعا پڑھتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ملک اسی کا ہے اور حمد اسی کے لیے ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے ہم واپس ہو رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور اس کی حمد کرتے ہوئے اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اپنے بندے کی مدد کی اور سارے لشکر کو تنہا شکست دے دی فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1797